اپروپیٹ فورس کے استعمال کا تذکرہ کروں اور دوسری جانب ہمارے کچھ دوستوں نے نیریٹیف کے حوالے سے بھی اس پہ بات کی تو اس پہ بھی کوشش کروں گا چند جملے ارز کرنے کی جناب چیمین ٹیررزم ایک نون سٹیٹ ایکٹرز کے تحت ایک نون سٹیٹ وارفیر کا حصہ ہے میرے خیال میں ہم ابھی تک اس جنگ کی نیچر جو ہے اس کو ایٹ ٹائمز سمجھنے میں کاثر نظر آ رہے ہیں چاہے وہ پارلیمان کی جانب سے ہے چاہے وہ سیول سوسائٹی کی جانب سے ہے چاہے وہ میڈیا کی جانب سے ہے یا ایٹ ٹائمز وہ سیکیورٹی فورسز جو کہ آن گراؤنڈ اس کو کنفرنٹ کر رہی ہیں ان کی جانب سے ہیں یہ آن سلوٹ ہم پہ ڈومیسٹک فرنٹ سے انلیش ہوا ہوا ہے جناب چیرمن ہندوستان ہم پہ عملہ آور نہیں ہوا چائنا ہم پہ عملہ آور نہیں ہوا افغانستان کی ریاست ہم پہ عملہ آور نہیں ہوئی ایران کی ریاست ہم پہ عملہ آور نہیں ہوئی نئی یورپین یونین نے برسلز میں ڈیسائیڈ کر کے مزائزم پہ فائر کی ہے یہ ہماری اپنی پاپولیشن کے سکیوڈ ویوز رکھنے والے چند ناصر ہیں جو نون سٹیٹ ایکٹرز کی صورت میں ہم پہ عملہ آور ہوئے ہیں اور ہمارا رسپونس میکینزم جس کو ہم ریاست یہ لفظ بار بار تواتر کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں بنیادی طور پہ ریاست کیا ہے یہ اجماع ان افراد کا ہے جنہوں نے چند اداروں کے اختیار اور اقدار کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اس کو لیجٹمیسی حاصل ہے اسی لیے قتل میں اور کیپٹل پنشمنٹ میں فرق رکھا گیا ہے تفریق رکھی گئی ہے جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ ریاست کے بحاف پہ ایک ڈیو پروسس کے تحت اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اور جو انڈویجول اسی فیزیکل ایکشن سے اگر اس قسم کا کونسیکوینس سامنے لے کر آتا ہے تو اسے ہم قتل گردان تھے اس رسپونس میکنزم میں ہمارے پاس سیول لاو انفورسمنٹ ایجنسیز تھی اور ہمارے پاس ایک کنونشنل ملٹری تھی جنابی سپیکر کنونشنل ملٹری کی ٹریننگ جو بریٹش کلونیل لیگیسی کے تحت دو سو سال سے ہمارے پاس ملی اور پوسٹ انڈیپنڈنس ستر سال ہم نے اسے گروم کیا وہ یوزولی کنونشنل وارفیر کی تیاری میں تھی وہ ٹرررزم کی تیاری میں ہم نے ان کو ان ٹرمز آف کپیسٹی بیلڈنگ اور ٹریننگ کبھی نہ رکھا نہ سمجھا جب یہ تھرٹ ہمارے سامنے آیا تو ملٹری واز موفت انٹو ایک آنٹر ٹرررزم فورس اور جو سٹاپ گیپ ارنجمنٹ تھا ہم نے رسپونس سے دیا نائن الیون کے بعد کہ کاؤنٹر اس کو ملٹری کرے گی ان ٹرمز آف کینیٹکس ان ٹرمز آف اپلیکیشن آف فورس ویڈاؤٹ ریالائزنگ کے باقی دنیا کے جو تجربات ٹرررزم کے ساتھ ہیں نون سٹیٹ وارفیر کے ساتھ ہیں وہاں پہ فارمل کاؤنٹر ٹرررزم فورس اسٹابلش ہوئی ہے اس میں چونکہ ایک چکڑ ہسٹری ہے پولٹیکل ہسٹری ہے ہمارے ہاں تین مرتبہ ڈائریکٹ ملٹری رول رہا ہے اس ملک میں اس لیے پولٹیکل کلاس کا ویزاوی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ ایک مخصوص ویو جو کہ ایٹ ٹائمز ٹھیک بھی ہوتا ہے اور ایٹ ٹائمز اتنا درست نہیں بھی ہوتا لیکن ایک کانٹیسٹنگ پوزیشن میں ضرور ہے جب بھی ٹرررزم کی بات آتی ہے جب بھی اس نقطے پہ گفتگو ہوتی ہے مجھے ایسے سٹیزن ایسے فیل ہوتا ہے کہ اگر ان کی کامیابی سیکیورٹی فورس کی ہوتی ہے تو اپریسییشن جو مورال بوسٹر کی ضرورت ہوتی ہے وہ شاید اتنی نہیں ہوتی اور ہم ایک دوسرے کے دھاک میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے دشمن کے صفوں میں ہوں اور جو ہی ان کے ہاں کوئی کمی کوئی ڈیفیشنسی جو کہ ہر جنگ کا حصہ ہوتا ہے وہ اگر سامنے آئے ایگزیبٹ ہو تو بھی گلوٹ آور دارٹ ہم اسے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی بجائے کنسٹرکٹیو کرٹیزم کی بجائے ایٹ ٹائمز ہم اس کو اسے انگریزی میں گلوٹ آور ہی کہتے ہیں اور مستفید تو خیر اس کی اردو نہیں ہوگی لیکن ایک روحانی مسررت اس سے حاصل کرتے ہیں یہ روحانی مسررت ہمیں مسئلے کے حل کی طرف نہیں لے جا رہی یہ وقتی طور پہ باعث اتمنان تو ہو سکتا ہے باعث حل نہیں ہے جناب چیئے میں نے اس فورم پہ ان کیامرا سیشن کی بھی بات کچھ دوستوں نے ہمارے سینئرز نے رکھی ضرور ہونی چاہیے تمام لوگوں کو بلانا چاہیے لیکن یہ پریکٹس بھی کوئی نویلٹی نہیں رکھ دی ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے یہ ماضی میں ان دو دہائیوں میں کئی مرتبہ اس ایوان کے سامنے اس معزز ایوان کے سامنے اس طرح کی بریفنگز ہوئی ہیں میری اپنی ناچیز رائے یہ ہے کہ انویٹیو انداز میں امیجنیٹیو اپلیکیشن کے تحت اب اوپن مائنڈ کے ساتھ اس گفتگو کو کرنے کا وقت آ گیا ہے کیا ملٹری کاؤنٹر ٹرررزم فورس کے طور پہ ہم نے اس کو اپلائے کرنا ہے اور مزید اس کا استعمال کرنا ہے ایسے دورانیے میں اگر کوئی ایکسٹرنل ملٹری ایڈونچر ہوتا ہے ہمارے ایسٹرن سائٹ سے یا کسی اور طرف سے ایسٹرن سائٹ سے زیادہ اس کی پریزمشن ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں گے اس وقت جس ٹو فرنٹ ڈاکٹرائن سے ہم ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ڈومیسٹک فرنٹ کی سیکنڈ فرنٹ صاحب اتنا ہو میں اس کی سنسٹیوٹی کو مدنظر رکھتے ہو اس کو بہت زیادہ مفصل انداز میں بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن اتنا اشارہ ضرور دوں گا کہ اس پہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کی اور کنسٹرکٹیو ڈائلوگ کی اشد ضرورت ہے دوسری جانب جو دیسرا ایمپورٹنٹ نوانس میں سمجھتا ہوں وہ نیرٹیو کی حوالے سے ہے ہمارے کچھ دوستوں نے کل یہ کہا کہ جو مذہب کے ریپریزنٹیو ہیں جو نیرٹیو مدارس میں پڑایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے وہ ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمیزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شاید کافی نہیں جنابی سپیکر we need to delve in ہمیں ڈگنگ کرنی پڑے گی اور اس مسئلے کی جو ڈائسیکشن ہے وہ objective لی کرنی پڑے گی آپ کی توجہ چاہتا ہوں جنابی سپیکر نیرٹیو جتنا at least ٹرررزم ہمارے ہاں یا وائلنس کو ہم فیس کر رہے ہیں یہ ملٹی فیسٹ وائلنس ہے میرے صوبے میں اتنے کنسپائرڈ وائلنس موجود ہے جس میں کسی ایک مخصوص قوم کو بنیاد بنا کر اس کی بنیاد پہ ایک مسلح تحریک اور جدوجہد کی جاتی ہے اور باقی ماندہ پاکستان میں مذہب کی بنیاد پہ وائلنس کو پرپیٹریٹ کیا جاتا ہے میں دونوں کی counter narrative پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا یہ حقیقت اپنی جگہ پر میرے خیال میں established ہے کہ جو لوگ religious inspired وائلنس میں استعمال ہوتے ہیں ان کے پاس mainstream مذہب کی سند نہیں ہے جو mainstream سنی اور شیعہ اسلام ہے حوضہ نجف جو کہ اہل تشیعہ میں روحانی طور پر سب سے superior spiritual status رکھتا ہے آیت اللہ سیستانی ایک حجت الاسلام ایک بہت بڑا روحانی نام اور شخصیت اہل تشیعہ کے ہاں اور ان کا جو میں سمجھتا ہوں احترام ہے وہ اہل سنت کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے کہیں پر خراج یا خارجیوں کی یا اس ریڈکلائزیشن کی سند یا فتوہ یا لیگل اپینین ان کی جانب سے نہیں آئی اہل سنت میں چاہے اہل دیوبند ہوں چاہے اہل بریلی ہوں